موسیقی 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 سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہماری یہ دعوت قبول کی اور یہ تائر بھائی کے ساتھ آپ کی محبت اور آپ کے تعلق کا اظہار ہے میں دو مختلف انداز کے فنکشنز ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود کہ بعض لوگ وہاں شریک تھے جیسے ڈاکٹر نوزیر صاحب اسلام صاحب خود اجاز کی لانی صاحب تو سب نے بہت ہی خوشی کے ساتھ آج کی اس مجلس میں بھی شرکت کی عامی بھری اور تشریف لائے ہیں یہ ویڈیو جو ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ تاہر حمین صاحب کے ساتھ تعلق کا ایک اظہار کے آئندہ آخری دنوں میں خاص طور پر ہمارے ساتھ وہ کن سرگرمیوں میں شریک رہے تو میں اگر آپ سے یہ شیئر کروں کہ آئی پی ایس اس مائی کے مہینے میں اپنے چالیس میں سال کو مکمل کر رہا ہے تو میں نے ایسے ہی ابھی چند منٹ پہلے ہی کچھ پرانے کاغذات نکالنے کی کوشش کی دیکھوں کہ تاہر بھائی اس میں کب سے میرا اندازہ تو تھا اور یقین بھی تھا تو وہ ایک ڈاکومنٹ جو میں نے دیکھا یہ سب سے پہلا ڈاکومنٹ ہے اجاز بھائی اس میں آپ کا نام دیئے اور آپ دیکھیں کہ اس کی ہیڈنگ زیادہ پڑھنے میں نہیں آرہی اس زمانے میں ظاہر ہے جس قسم کا ٹائپ رائٹر ہو سکتا تھا بلکل نیا نیا آئی پی ایس تھا تو یہ ہے پروپوزرز آن پلین آف ورک اور اس میں اجاز گلانی صاحب کا نام ہے تاہر امین صاحب کا نام ہے اور یہ اکٹوبر نائنٹین سیونٹی نائن کا ہے تو ظاہر ہے بلکل آغاز میں جن لوگوں نے آئی پی ایس کے قیام میں حصہ لیا آئی پی ایس کو ٹریڈیشن دینے میں حصہ لیا اور جو کچھ ہم آج کر رہے ہیں تھوڑا بہت تو اس سب میں بنیادوں میں تاہر بھائی کا ایک بڑا غیر معمولی حصہ تھا میں دسمبر نائنٹین سیونٹی نائن میں آئی پی ایس میں آیا تھا تو اس اعتبار سے یعنی دسمبر نائنٹین سیونٹی نائن سے پہلے کی چیزیں تو میرے سامنے نہیں ہیں یا اس شکل میں سامنے ہیں لیکن اس کے بعد کا جب میں سوچنا شروع کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ تاہر بھائی کی یہاں موجودگی اور ہمارے ساتھ اسوسییشن نے بہت ساری چیزوں میں ہمیں ایک طرح سے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کیا آئی پی ایس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پالیسی سٹیڈیز میں پاکستان میں نون گورنمنٹ اور نوٹ فر پروفیٹ سیکٹر میں پہلا ادار ہے اور اس اعتبار سے ہمیں اپنی ٹریڈیشن خود سیٹ کرنی تھی اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال کہ اچھا آپ گورنمنٹ کے بھی نہیں ہیں اچھا آپ کوئی پیسہ بھی نہیں کماتے تو پھر آپ کرتے کیا ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اور اہم سوال تھا کہ آئی پی ایس کیا کرتا ہے اور کیا کرے گا میرا خیال ہے تاہر بھائی نے ہمیں بہت مدد دی اس معنی میں کہ آئی پی ایس کی جو پہلی ابتدائی تیم چار کتابیں ہیں اس میں افغانستان کرائسز پہ ان کی کتاب تھی افغانستان کرائسز امپلیکیشنز اینڈ آپشنز فور مسلم ورلڈ اینڈ پاکستان اور اس زمانے میں بھی مجھے یاد ہے کہ ہم نے اس کا پہلا پرنٹ جو ہے وہ تین ہزار نکالا تھا اور اپنے کانٹنٹ ہی کی خوبی تھی کہ وہ اس کے بعد بھی چھپی اور بعد میں اسے اردو میں بھی ترجمہ ہوا اور ایک طرح سے اپنے وقت پہ وہ افغانستان پہ روس کے حملے کے بعد ایک غیر معمولی طور پہ کانٹیڈیوشن تھا جو تائر ہوئے گا تو یہ چیز کے کیا کیا جائے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اس حوالے سے بڑا دخل تھا کہ ایک ٹریڈیشن قائم کرنے میں کہ ریسرچ ہوگی اس طرح ہوگی اور وہ پھر اس طرح سے جو کی ایشوز ہیں جو پاکستان فیس کر رہا ہے مسلم ورلڈ فیس کر رہا ہے اس ساری ڈیزائننگ میں میرا خیالہ ان کا یہ براہ راست رول تھا بائی سیٹنگ دے اگزام تو اسی طرح سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ویسے آپ سب بھی دفاتر میں ہیں اور ابھی ڈاکٹر اسلام صاحب سے بات ہو رہی تھی میں نے پوچھا کہ آپ کیا ریسرچ کر رہے ہیں آج کل تو اسلام صاحب نے بتایا کہ ایک بہت غیر معمولی طور پہ جب ایڈمیسٹریٹیو رول آدمی ادا کر رہا ہو ایک یونیورسٹی کے ظاہر ہے آپ اس وقت یہاں ریزیننٹ ہیں یہاں کے کیمپس کے تو اس وقت ریسرچ پہ توجہ در مشکل ہو جائے ہیں دوسری جانب یہ پہل ہو رہا ہے کہ ریسرچ اور ایڈمیسٹریشن یہ جہاں بھی جارہ ہے ہر ادارہ اس میں ایک بات اپ باتیں یہ کہیں جاتا آنی ہے بات اپ بات اس میں پیٹرنز کو سیٹ کرنا یہ خود ایک مسئلہ ہو جاتا ہے تو زانت قائل بھائی کی تو دنیا ریسرچ کی دنیا ی اپنیوں کا پیشن تھا بہنی یا کسی کا پیشن کی وجہ سے ریسرچ کرتا ہی تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری اتھی اسوسییشن لڑی یہ سمجھے کہ نائنٹی سکس تک وہ ریگولر آئی بیئیس کے ساتھ واپستہ رہے گے کسی میں کسی شکل اس میں جو اتار شروعات رہو آتے رہے میں آج پلٹکے دیکھوں تو میرا خیالہ ادارہ کی تشکیم میں اور ادارہ کی لرننگ میں اور یہ بیلنس کیسے ہو اس سب میں ان کا ایک بڑا ظاہر معمولی طور پر کردار رہا ہے اور وہ مشاورتوں میں بھی شریف ہوتے تھے اور جیسے میں نے کفاظ اکوان بطار چڑھاؤ کیا تب اس کے پاس رلیشنشپ ایسی تھی کہ ہم مل کے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں اور انسٹیٹیوشنز بنا رہے ہیں ایک بہت پہلو جو مجھے لگتا ہے کہ انہیں ایم پیس میں کتنا قریب سے وہ شریف رہے تو ہمارے لیے جو غیر معمولی طور پر کا کنفیوشن یہ تھا کہ اسلام آباد میں گردود آباد میں جو بھی علمی سرگرمیاں ہو رہی ہیں تو اس میں طائر صاحب کی موجود کی ایک طرح سے آئی بی ایس کی موجود کی اور مجھے یاد ہے جب وہ کیمپنٹ جا رہے تھے ایک بار شیئر سے اس موقع پہ ہم نے جو ایک اندلائی نشست ان کے ساتھ کی تو اس میں میں نے یہ کہا کہ وہ آپ چلے جائیں گے تو ہمیں لگے گا کہ آئی بی ایس کی کھین نمائندگی آپ کی موجود کی موجود کی انہوں نے مائندگی تو ہمیں لگے جیسے ہو رہے گی تو بزار ایک تدور عرصہ جو آئی بی ایس کے پیان کے لیے سے لے کے اب تک کریں اس میں ہم جون جون آگے بڑھتے رہے ہیں آخری پروگرام جو انہوں نے آئی بی ایس میں یہاں دیا ہے وہ پاکستان یو ایس ایڈ یا پاکستان یو ایس ریلیشنز پر دیا ہے ایک سیمینار میں اور اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ دو ایسی سٹیڈیز جو انہوں نے کی تھی ہیں آئی بی ایس میں جس میں ایک میں اسلام صاحب شریک تھے جو پاک یو ایس ایڈ ڈیل پہ تھی نائنٹین ایٹی ون یا ٹو کا جو ڈیل تھا تو اتفاق سے وہ چھپ نہیں سکی جیسے ہوتا ہے ظاہر ہے ریسرچ پبلیکیشن ہے جس کے آپ فائنل کرتے کرتے کئی مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ آخری مراحل سے نہیں گزری اور ابھی اسلام صاحب نے یاد دلایا کہ اس کا کوئی پیپر وغیرہ ایک طرح سے اس میں نکالا گیا اسی طرح ایک بہت اہم کام انہوں نے کیا تھا سندھ رپورٹ کا اور وہ تھا کہ سندھ میں جو یہ ایک طرح سے مومنٹس ہیں جیسے سندھ وغیرہ کی تو اس پہ یعنی سندھ کے معاشرے پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں اور یہ نائنٹین ایٹی تھری کی غالباً بات ہوگی اگر اجاز بھائی آپ کو بھی یاد ہو اتفاق سے وہ بھی نہیں چھپ سکی اور وہ ایک بہت ہی مفید کام تھا جس کو پھر ڈیولپ کرتے ہوئے انہوں نے بعد میں اپنی ایترون نیشنل مومنٹس کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا وہ بھی اس میں سندھ کا بھی ظاہرہ ذکر ہے اور وہ پھر بعد میں انسیچوٹ نے کتاب کی صورت میں بھی چھاپی ہے ابھی کوئی دو اڑھائی سال قبل انہوں نے مجھ سے بات کی کہ ہم اس کو سندھ سٹیڈی کو اثر انو ایک طرح سے کرتے ہیں اور اگر وہ مساودہ آپ کے پاس سے مل جائے پھر وہ مساودہ لیا انہوں نے جب وہ یہاں قائد آزم انیورسٹی میں پاکستان سٹیڈیز کو ہیٹ کر رہے تھے لیکن انفورچنیٹلی اس پہ کام آگے بڑھ نہیں سکا تیسری بڑی کتاب جو ان کی یعنی آئی پی ایس نے شائع کی وہ آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر پہ ہے اور کشمیر پہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ ریسرچ سٹیڈی کی جس میں ہمارے دوست نصار باجوہ بھی شریک ہیں یہ یہاں اس وقت موجود ہیں یہ طائر حمین صاحب کے ساتھ براہ راست منسلک تھے اس پورے کام میں تو اس کے علاوہ بھی کشمیر کے حوالے سے ہم نے ایک ورکنگ گروپ شروع کیا تھا تین مہینے میں ہر مہینے ایک نشست کرتے تھے اس کی طائر صاحب نے اس کو لیٹ کیا اور وہ اس کے بعد بھی کافی عرصے تک چلتا رہا تو یہ بہت ساری چیزیں جب میں پلٹ کے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے تھوڑا بہت سفر کیا ہے اور یہ چالیس سال کے اس سفر میں بہت ساری چیزیں جو لرنڈ کی ہیں اور جو سیٹ ہوئی ہیں آئی پی ایس میں اس میں یعنی اجاز صاحب کی موجودگی میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت کچھ تو ان کا بھی دخل ہے لیکن طاہر بھائی کا اس کے باوجود کہ ان کا سارا فوکس ریسرچ پہ تھا اجاز صاحب تو ہمارے وائس چیئرمن رہے ہیں کئی سال اس حیثیت سے ظاہر ہے ان کی ذمہ داری کا برائرہ صحصہ بھی تھا لیکن یہ کہ ڈاکٹر طاہر امین نے اس حیثیت سے بہت کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارا پیٹرن یہ ہوگا کہ آپ میں سے ہر ایک ظاہر شریک ہے ہر ایک بول سکتا ہے بولنا چاہیے البتہ اسلام صاحب نے پہلے کہہ دیا کہ انہوں نے جلدی جانا ہے تو میں آپ کو دعوت دے دیتا ہوں اور بیسے تو تقریباً لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے لیکن پھر بھی کوئی حرج نہیں کہ آپ اپنا تعرف بھی ساتھ ساتھ کروا دیں تاکہ اس ریلیشنشپ کا بھی اندازہ ہو جائے میرے نام محمد اسلام ہے ہم نے طاہر امین صاحب کی بیٹا تو ان کا یوکے میں ہے آپ کے علم میں ہے بیٹیاں یہاں موجود ہیں تو انہیں بھی دعوت دی تھی ان کی خواہش بھی تھی آنے کی لیکن اپنی مختلف مصروفیات کی وجہ سے اور انہیں معذرت کی لیکن انہوں نے اپنے یہ دونوں انکلز کو کہہ دیا اور یہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں شاہد بخاری صاحب اور اثر بخاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا محمد اسلام میرا نام ہے میں ایک ادازم یورسٹی میں بھی رہا ہوں وہاں پڑھاتا رہا ہوں پھر آج کل میں اکرہ یورسٹی میں جو اسلام بات کیمپس ہے اس میں نوک آفٹر کر رہا ہوں اسلام بات کیمپس میں اور از او وائس پریزنڈا پھر کر رہی ہوں اسی آپ کی تھوڑی تصیبی ہو جائے بہت ہی محصر انداز میں میرا تعلق ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نائیٹین سیوٹی نائن میں پیدا ہوا ہم سکرون تھے میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں اور میرے رومیٹ بھی تھے آکل ندیم تو ہم ڈاکٹر صاحب کی وہ پہلی کلاس تھی جو ڈاکٹر صاحب نے آلبرٹر سے واپس آ کر پڑھائی تو وہ جو کہ ڈاکٹر صاحب بھی ینگ تھے اور وہ ہم بہت قریب ہو گئے بہت جلدی ان کے قریب آگئے پھر ان حضرات نے تو سی ایس ایس کر لیا مجھے ڈاکٹر صاحب نے سی ایس ایس کرنے سے مران کیا اور میں مان لیا کہ جیسے میں سی ایس نہیں کرتا ہوں تو جیسی ہی میں نے ایک ریجوشن کی تو ڈاکٹر صاحب نے جنوری نائنٹین ایٹی ٹو میں مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں جس پہ ہم نے پھر افغانستان پاکستان ایس ریلیشنز کا پروجیک کیا اس زمانے سے میں ڈاکٹر صاحب صاحب بہت ہی قربت رہی اور جو ایک چیز مجھے بڑا یعنی احساس ہوتا ہے کہ کتنے بڑے آدمی تھے ماشاءاللہ بہت اچھے سکورر تھے بڑی ٹاورنگ پرسنیلٹی کی انٹرنیشنل ریلیشن میں بڑے ہیوی ویٹ تھے لیکن انہوں نے مجھے کبھی بھی یہ احساس نہیں دیا کہ میں چھوٹا ہوں مجھے چیزیں پتہ نہیں ہیں تو کبھی بھی احساس نہیں ہوتے ہمیشہ نے کرج کیا کہ یہ کر لو وہ کر لو میری پوری اگڈیمک لائف میں اگر ایک شخص کا بہت کرٹیکل ایمپیکٹ ہے اور انفلنس ہے تو وہ تاہر امین ہے ڈاکٹر گلانی صاحب کبھی نہیں ہے ان کا سب سے زیادہ ایمپیکٹ جو ہے وہ میری لائف پہ اگڈیمک لائف پہ تاہر امین کا ہے میرا خیال ہے کہ میں جو کچھ آج ہوں اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ داکٹر تاہر امین کا ہے میں نے ایک دو دفعہ پہلے بھی یہ کھایا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں فیل کرتا ہوں جیسے میں نے بڑا بھائی کھو دیا ایک پرسنل لاس ہے میرے لئے یہ ذاتی بہت بڑا نقصان ہے میں اور ڈاکٹر صاحب ملے ڈاکٹر گلانی صاحب اور پھر میں نے انہیں ایک دفعہ کال کی وہ پندرہ دن پہلے ان کی ڈیٹس سے پہلے میں چاہتا تھا کہ میں ان کے ساتھ تھوڑا سور وقت گزاروں تو میں نے انہیں کہا کہ ویکنڈ ہے میں فارغ ہوں اگر آپ تھوڑا سور وقت نکال تو ہم باہر جائیں تو یہی خیالتا تھا کہ تھوڑا سور وقت گزارا جائے بس بدقسمتی یہ تھی کہ اس دن وہ مصروف تھے اور انہیں کہا کہ نہیں پھر کس دن کر لیں گے کم ایک ویکنڈ پہ کر لیں گے تو بس پھر وہ نہیں ہو سکا اور میں بس اب ان کے لئے دعا کر سکتا ہوں ان کی فیملی کے لئے دعا کر سکتا ہوں بہت ہی ونڈرپل پرسن بہت اچھے دوست بہت اچھے شفیق دوست تھے اور بہت اچھے مربان تھے جنہوں نے مجھے بہت کچھ دیا میں نہیں دے سکتا نہیں ایک چیز جو میں آخر میں کہنا چاہوں گا وہ یہ تھا کہ یہ مجھے پچھلے دو ریفرنسز سے احساس ہوا میرا یہ خیال تھا کہ میں تاہر امین کے بہت قریب ہوں مجھے بہت قریب رکھتے ہیں لیکن مجھے دو ریفرنسز یہ پتہ سے لگ یہ میری غلط فہمی تھی ان کے قریب بہت لوگ تھے اور جس سے بھی میں نے سنا اس نے ایگزیکٹ لیے ہی کہا کہ بہت شفیق تھے مجھے یہ کیا مجھے یہ کیا اس سے وہ میری غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی کہ صرف میں نہیں تھا اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو تاہر صاحب سے خوش تھے ان کے بہت قریب تھے بہت بجا ہوتا سب دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی درجات پلند کریں اور ان کی گھر والوں کو سفر رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام طائر حجازی ہے میں اس وقت میرے پاس مسلم یوت یونیسٹری اسلام آباد کی وائس چانسلر کے ذمہ داری ہے انیس سو چہتر میں ہم قریب ازم یونیسٹری میں میں ایکنامس کا سٹورن تھا سیکنڈ یئر میں تو حفیظ اللہ نیازی میرے پاس آئے ہوسٹل میں وہ مجھے کہتے ہیں ایڈمیشنز نئے ہوئے تھے حفیظ اللہ نیازی ہیں ماہ ساتھ اب دوسرے سال میں آگئے تھے حفیظ اللہ نیازی پہلے سال جنرل سیکٹری رہے تھے یونین کے حضر علیم صدر ہوتے تھے اور ہم اچھے خاصے کرائیسز میں تھے دباؤ میں تھے کیونکہ وائس چانسلر کنیز یوسف تھی جو کہ پیپلز پارٹی کی بہت سپورٹر تھی تو مجھے آگے کہتے ہیں کہ بہت اچھا ایک نوجوان انیسٹری میں آیا ہے حفیظ اللہ نیازی نے مجھے پتایا تو مجھے کہتے ہیں تاہر امین ہر وہ شام کو یہ اگلے دن اجتماع ہوا اور اس میں امین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے باکچیت کی ہم بھی کافی امپریس ہوئے اور پھر وہاں پر ایک میٹنگ کا سلسلہ ہوا پھر ان کو جنرل سیکٹری کا کینڈیڈیٹ بنا دیا اور حفیظ اللہ نیازی کی کینڈیڈیٹ تھے لیکشن ہوئی تو وہ بہت دلچسپ قسم کے نعرے اور بہت اچھی قسم کی بیدیں جو تاہر امین کی ہاتھ سے لکھتی لکھتی تھی وہ پوسٹر اور وہ سارا اس میں ایک عدب کا بڑا مطارتاش تھا اور مجھے پوری یاد نہیں میں بیٹھ کے اگر یاد کروں تو شاید یاد ہو رہے لیکن وہ دباغ میں ابھی تک گھوشتے ہیں تو خیر پھر اس کے بعد الیکشن ہوا اور نیازی اور تاہر امین کا پینل الیکشن جیت گیا اور منائی کچھ کچھ دو مہینے کے بعد ایک دن وہ یہ کہ یونین کی ویگن کے اوپر وہ لیفٹسٹ گروپ نے قبضہ کر لیا اور حفیظ اللہ نیازی انہوں نے وہاں سے ان کو پتا چلا انہوں نے فون پر کہا کہ آپ اس ویگن کو واپس حاصل کریں تو تاہر امین نے ہمیں میٹنگ کال کی اور ہم نے کوئی سٹریٹیجی بنائی اور راجہ سین جو کے بعد میں ایکٹنگ صدر بھی رہے یونین کے وہ اس وقت ان کو بھی شامل کیا گیا اور ہم گئے جہاں پر آج باب خیبر باب قائد بنا ہوا ہے اس جگہ پر جا کر ہم ویگن کا انتظار کرتے رہے کہ کب ویگن آئے اب تاہر امین ہمارے لیڈر تھے ہاں پر آج باب خیبر ان کے ساتھ وہ بات بعض افہ ہوتا ہے نا لیڈر کو آپ صحیح اس وقت دیکھتے ہیں جب ٹرائیسز ہوتے ہیں اب وہاں پر ہم اچھے خاصے سسپنس میں ہم میں سے کوئی بھی لڑاکا نہیں تھا ہم میں سے کوئی بھی جنگ جو نہیں تھا اور ہم سارے وہ ایسے نمارے سے لوگ اور وہاں کھڑے ہو گئے ایک ایسے مشن کی اوپر جس کے اندر لڑائی تھی تو چلاچھے ویگن آئی تو ویگن کو روکا گیا اس کی چابی لینے کی کوشش کی گئی وہ چابی ہاتھ سے نکل گئی وغیرہ وغیرہ وہاں سے کر کے ہم اب ایسے ہی تھوڑا سا جھگڑا سا ہوا اس کے بعد ویگن وہیں کھڑی ہو گئی اور ہم ہوسٹل کے طرف روانہ ہو گئے اب وہ جو لڑکے تھے وہ ویگن سے اترے تھے وہ دوڑ کے آگے چلے گئے جب ہم ہوسٹل کے قریب پہنچے تھے پچیس تیس جو لڑکے پکڑے ہوئے وہ ہوسٹل سے نکل کے آ رہے وہ یاد ہے کہ میں تاہرہمین کو ایسے سے میں نے کہا تاہرہ بھائی لڑنا ہے تو تاہر بھائی کہتا ہوں میں نے کہا تاہر بھائی لڑائی کرنی ہے وہ کہتے ہیں ہاں کرنی پڑے گی پھر ہم اب چل رہے ہیں ایسے ایسے تو سارے لوگ آگئے اور ہم سیدھا ان کے درمیان سے گذر کے ہوسٹل کی طرف روانہ ہوگئے جیسے ہم نے ان کو دیکھا ہی وہ تاہرہمین کی سٹرٹیجی تھی وہ پھر ایک کم سے ایک اس میں سے لڑکے نے اٹھا کے ایک پتھر اٹھا کے ہم آئے ساتھ ایک قیوم اچھے سے پتھان ان کے سر پر دے مارا اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی مجھے نہیں پتا کس نے کس کو مقام آرہ کیا کیا وہ کیا اس کے بعد تھوڑی دن کے بعد لڑائی رک گئی پھر ہم ہوسٹل چلے گئے اور وہاں سے پھر اگلے دن ایک نیا پیشش شروع ہو گیا کہ ہم نے کنیز یوسف کے خلاف کہا کہ اس نے یونین کو قبضہ کرنے کی پوشش کی وغیرہ تو یہ تاہرہمین کا ایک بہت دھیمہ سا انداز اور بڑی آرام سے انہوں نے اس کو کیا پھر اس کے بعد جب تاہرہمین اگلے ساتھ صدر کے لیے ان کو نمائندہ بنایا گیا تو آخری کنیز یوسف نے محسوس کیا کہ اگر تاہرہمین کا نام آ گیا تو وہ تو ایسی ان اپوز ہو جائیں گے بہت پپولر بھی تھے اور لوگ رسپیکٹ بھی بہت کرتے تھے یونین کو تو کنیز یوسف نے ایک رول نکالا کہ جو سٹورنٹ سال نہیں رہا کیمپس کے اندر وہ صدر کے لیے نہیں آ سکتا ایکچلی وہ لکھا ہوا تھا لیکن سال کا مطلب ایک ایک ایڈیمک ہیئر تھا ساہر امین چونکہ ایک پہلے ایک نامیس میں آئی ہے اور پندرہ بیس دن کے بعد انٹرنیشن لیشن میں گئے تو ان کی جائننگ ڈیٹ میں کو پانچھے دن کا فارکتا تو چنانچہ ان کی نامینیشن کینسل کر دی گی اور وہاں سے پھر ایک وہاں سے سلسلہ شروع ہوا ساہر امین کے ساتھ آئی پی ایس میں میں آتا تھا تو ملعقات ہوتی تھی جبکہ وہ انہوں نے مانسٹرز کر لیا تھا کاریدنیسٹرین ملعقات ہوتی تھی پھر جب وہ پوسٹ ڈاک کر رہے تھے امریکہ میں ایم آئی ٹی میں تھے تو اس وقت ہمارا کافی تعلق تھا ہماری ملعقات اکثر ہوتی رہتی تھی اور اس کے بعد مختلف میں نے کبھی ان کے ساتھ ریسرچ کیونکہ میرا سبجک نہیں تھا ریسرچ کا مجھے زیادہ نہیں ہوتا لیکن ایک دوستوں کی حصیت وہ ہمیشہ ایک مزاق اور تنس کی ان کا اغتا تھا ایک مزدار طریقے کا مزاق ضرور کرتے تھے اور ابھی جب ایر امین گئے ملتان یونیورسٹی تو میں انہوں نے سیمینار پہ بلایا میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ ملتان یونیورسٹی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے اور تائر امین ایک اکیڈیمک قسم کے بندے ہیں مجھے کوئی تھوڑی سے احساس ہوا کہ یہ تائر امین کو غلط جگہ پہ فسے ہوئے ہیں اور یہ ان کے پاس کی بات نہیں ہے آ تو گئے ہیں یہ تو میں نے تائر امین کو کانفرنس کے اختتام پہ ایک طرف پہ جا کے کہا تائر بھائی جب اس نعباد آنا ہو تو میری یونیورسٹی آدھر ہے آپ ہمیں جوائن کر لیں تو تائر امین مسکرائے ہوئے کہتے ہیں نی نیار ابھی تو میں ہوایس چانسر ہوں تو اس کے کچھ عرصے بعد ایک سال کے بعد تائر امین نے مجھے ایک دن فون کیا اور کہا کہ آپ نے اس طرح کہا تھا کہ آپ کی آفرس ٹینڈ کرتی ہے میں نے کہتا ہے بھائی یہ کوئی ہینے کی بات ہے آپ جیسے بندے کو ہماری یونیورسٹری میں آ کے ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی چنانچہ تائر امین صاحب آئے ہم نے ان کو آفر لیٹر دے دیا وہ مہینہ دو مہینے انہوں نے جوائننگ میں وہاں پر کلیرنس میں لگے رہے ہیں اس کے بعد وہ آگئے انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا پھر پندرہ بیس دن کے بعد ان کی کو صحت چھیک نہیں کی تو مجھے کہنے لگے کہ میں جے تو بریک لے نہ میں نے کہا آپ تائر بھائی کہ آپ وہاں سے آئے ہیں بہت سے آپ کی وہ پریشر ہے آپ آرام سے بریک کریں جب آپ ٹھیک ٹھاک محسوس کریں واپس آجئے پھر اس کے بعد کوئی تقریب میں نے کہا ہی ڈے جیڈ کے بعد تائر بھائی کپون آئے گئے میں نے کہا ہمیں ٹھیک ہوں میں چائن کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا جی خل سے اگرے دن سے آخر وہ امیورسٹری آنا شروع ہو گئے پھر میرے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کافی چیزیں ڈسکس کی اور تائر بھائی جب واپس جب ریسٹ کے بعد واپس آئے تو ایک دم سے ان کے چہرہ بڑا پھلا ہوا تھا اور بڑا انرجیٹک تھے اور مجھے کہتے تھے کہنے لگے کہ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ بہت کچھ کرنے والا کام رہتا ہے اور یقیناً میں اس پہ کرنا چاہوں گا چنانچہ ہم نے بیٹھ کے کافی دسکشنز کی کہ ہمیں ہر مہینے فاران آفیس کو ایک رپورٹ دینی ہے کہ انڈین پالیسی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور ہم اپنے اکیڈیمک پرسپیکٹیو ان کو دیں اور کانفرنس کی بات کی سیمینارز کی بات کی بڑے انتوزیاس ٹیک اور انہوں نے کہا اچھا میں حقین بناتا ہوں پھر اس کے بعد آخری تین دن اتفاق سے ہم لوگ روزانہ کوئی گھنٹا گھنٹا دو دو گھنٹے بیٹھتے لیں اور بلکہ ایک دن پہلے ایک شام کوئی سٹورٹ نے فنکشن کیا تو اس فنکشن بھی میرے ساتھ گئے وہاں پر انہوں نے تقریر بھی کی اور سٹورٹس نے بہت بہت مس کرتے ہیں کیونکہ تقریر میں بہت اچھی کی اور آئر امین کا اچانک اس طریقے سے چلے جانے سے ہماری مسلم یوتھ اینورسٹری کو دو بہت بڑا جڑکہ ملا کیونکہ ہم نے جتنی امیدیں لگا کہ ان کو کھینچ کے لائے تھے اس سے ہم یقیناً اینورسٹری بہت گین کرنا چاہتی تھی اور ان کے اچانک اس طریقے سے چلے جانے سے ہماری مسلم ہوا لیکن باتی ہے کہ ہم سب ایک دن جانے کا لکھا ہوتا ہے اور جب قیر امین کا جب سنا تو احساس ہوا کہ ایسے کچھ دو سو اور بھی گئے کہ وقت کے ساتھ لوگ جاتے لیتے ہیں اس سفر جاری جاتا ہے ہاں البتہ اگر وہ کچھ حرصہ ہوتے تو شاید ہم ان سے ہلپ لے کے کچھ کنٹریبیوٹ کروانے بسم اللہ الرحمن الرحیم سر ایم ڈاکٹر غلام مجدد میں یہاں پہ ائر یونیورسٹی میں ہمارا ایک فیکلٹی ہے ایرو سپیس ان سٹیٹیجک سٹیڈیز کی اس کا ایکٹنگ ڈین ہوں کلھا اور میں نے قائد ازم یونیورسٹی سے ریسنٹلی پی ایس ڈ کی ہے سٹیٹیجک سٹیڈیز قائد ازم یونیورسٹی میں جہاں سے میں نے پی ایس ڈ کیا وہ دپارٹمنٹ آف دیفنس ان سٹیٹرک سٹیڈیز تھا جہاں پہ میں ایٹی فور ایٹی فائیو میں ایم میسی ڈی ایس ایس کیا ڈاکٹر نزیر حسین ہم سے ایک سال پہلے تھے ایٹی تھی ان ایٹی فور ان کا سیشن تھا تو یہ ابتدا ہے کہ جب اسی اصنا میں میں ڈاکٹر تاہر امین سے آشنا ہوا ان کے ہم نے کلاسز ورہ اٹین کی لیکچرز اٹین کیے لیکن ایس سچ یہ میری میں بدکسندہ ہی کہوں گا کہ میں ان کا کبھی ڈریکٹ سٹوڈنٹ نہیں رہا شاید اس زمانے میں کوئی تھوڑی دیر کیلئے وہ یونیورسٹی میں نہ ہوں یا اس طرح بات ہو میں ڈریکٹ سٹوڈنٹ نہیں رہا لیکن ڈریکٹ سٹوڈنٹ میں نے اپنے آپ کو ان کی شخصیت کے بہت قریب محسوس کیا میں ایر فورس سے گیا تھا ایر فورس کرنے کے لیے تو ایر مارشل اتر حسین بخاری جو ہے نا وہ ہمارے میں اور یہ ایک ہی کورس کے ہیں اور ہمارے بڑے بھائی شاہد بخاری ہیں یہ مجھے دو ہزار سات اور آٹھ میں پتا چلا کہ ڈاکٹر تاہر امین ان لوگوں کے فرسٹ کزن بھی ایک محفل تھی یہاں پہ وہ بھی آئے ہوئے تھے یہ بھی آئے ہوئے تھے ان کو فرسٹ کزن تو چونکہ ہم اپنے یعنی کورس میٹ یعنی نائنٹین سیونٹی سے لے کے ابھی تک ہم اکٹھے ہی ہیں اور یہ سم ہم ایک ہی فیملی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو مجھے تھوڑا سا ایک اور قربت کا اور کنیکشن کا احساس ہوا اجاز سفری جلانی صاحب ماشاء اللہ پہ ان کی وہ ریلیشنشپ کائن ہوئی ان کے علاوہ بھی جو پروفیشنل ہوتی ہے تو یہ سب تو تھوزن سیون ایٹ میں جب میں نے پی ایش ٹی میں داخلہ لیا اور میں یونیورسٹی میں گیا تو ایسے ہی باتوں باتوں میں ایک گمراج جونئر لڑکا تھا وہ بھی ایٹھ پور سے ڈی ایس ایس کر رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک مینوال سفر میں نے کہا یہ کیا ہے تو اس نے کہا سر یہ آپ کو نہیں مطلب ہے یہ تو کمپائلیشن ہے آئی آر تھیوریز تھی اور یہ ڈاکٹر تاہر امین نے میں نے اس کو دیکھا تو اس کے اندر سرے دس ہوئی پانچے میں میں نے دیکھا کہ جو آئی آر ڈسپنٹ کے متعلق جو بیسک فانڈیشنل تھیوری تھی انکلوڈنگ اٹھ دائٹ ٹائم وہ کمیں انار کی رابط تکلان کی وہ انجلوں نیا نیا وہ تھاری کے لیے بڑا ایک بڑی اچھی رسٹ ہے نیو پرینڈ شو کر رہا ہے تو وہ وہ میں نے پھر اس کو ریکویس کی تو وہ میں نے سٹیڈی اب بھی وہ وہ میرے پاس ہے لیکن اگر انٹرنیشنل ڈسپنٹ کا کوئی بھی سٹوڈنٹ جس کے پاس وہ ابھی بھی ہے میرے خیال میں اس کو شاید اور زیادہ کسی چیز کی اپنے فانڈیشنل نالج کے لیے جو چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں شاید اس کی ضرورت نام ہو تو دیس پیکس ان کی جو گریسٹ کی انٹرنیشنل ڈلیشنز کے اوپر وہ اس کو ظاہر تھے اس کے بعد پھر اپری میں اور بہت ساری جگہوں پر اسلامباد میں میں نے دکٹر طاہر امین کے لیکچر سنے اور میں ہمیشہ اس سے انٹرس پڑا دکٹر اسلام نے کہا کہ ان کی یہ غلط فہمی دو ریفرنسس کے بعد دور ہو گئی کہ شاید وہی دکٹر طاہر امین کتنے قریب تھے تو اس سے مجھے کافی بائیوگرافیز اور لوگوں نے لکھا ہے بڑے لوگوں کی جو خصوصیات ہوتی ہیں اس میں ایک بڑی سٹرائکنگ خصوصیت یہ ہے کہ ان کے ہلکہ انفلوئنس میں جو ملنے والے ان کے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے شاید ہر کو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس شخص کے سب سے ادھر کریں یہ بڑے لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو کہ آج بھر اسلام کی اس ایکسپیرینس سے اور فیلنگ سے پروو ہوئی ہے تو واقعی اللہ تعالیٰ نے دفتہ طاہرمین کو اپنے شعبے میں اور ایک شخصیت کے لحاظ سے ایک اچھا انسان اور بڑا آدمی بنایا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کے مراقب کو بلند کرے اور جن ویلیوز کو وہ پرسو کرتے تھے اس سسائیٹی کی امپروومنٹ کے لیے ہمیں بھی توپیق دے کہ ہم اپنے طور پر جھوٹ سیاسیت میں اس کو کانٹیگوٹ دیس بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا تو ایر امین صاحب سے تعلق اس طرح بہت قریبی نہیں رہا یونیورسٹی میں تھے ایک ان کا احسان شاید یاد ہوئے کہ میرا جب پیشٹی کا وائیوہ ہو رہا تھا تو میں نے دو تاریخ حج پہ جانا تھا دو انہمبر کو اور وائیوہ اس سے پہلے پہلے دیپارٹمنٹ والے کہتے تھے کہ بھارک ہو کے جائیں ڈاکٹر رفیق افصل صاحب کو مقرر کیا گیا کہ وائیوہ دینے کے لیے ایک وہ بھی تھے تو وہ دور ملتان میں تھے اور وہ کچھ ان کے پاکستان سٹیڈیز بھاروں سے کچھ نہراز بھی تھے ڈاکٹر تاریخ رومان سے تو آنا نہیں جا رہے تھے تو اس میں پھر دائر امین صاحب سے رابطہ کیا گیا انہوں نے پھر رفیق افصل صاحب کو کہا اور وہ آئے اور اس طرح میرا پندرہ اکتوبر کو وائیوہ ہو گیا اور دو نومبر کو میں چلا گیا آج پر تو بہرحال جو ابھی تک جو کچھ سنا اس کے حوالے سے ایک چھوٹا سا شیئر مگر پھولوں کی عمر مختصر ہے یہ قربت کے لمحے خوبصورت بھی ہوتے ہیں اور جتنے بھی طویل ہو جائیں مختصر ہی رکھتے ہیں یہ اس چھوٹے شیئر کے اندر ایک بہت بڑی بات ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ورکہ رحمت تمائے ہمارے لے بسم اللہ الرحمن الرحیم حیات و خالد رحمان صاحب کا آئی پی ایس کا شکریہ کہ ہمیں یہاں مدعو کیا اور ایک ایشی شخصیت کو جس کا میرا خیال ابھی تک ہر پہلو آیاں نہیں ہوا میں بہت زیادہ نہیں بات کروں گا پہلے تو وہ تعرف کی بنیاد بنا لیتے ہیں ایک آج یونسٹی میں پہلے دپارٹمنٹ آف انٹرناشنل ریلیشنز ہوتا تھا دوہزار دس میں اس کو سکول آف پولیٹکس انٹرناشنل ریلیشنز بنایا دیا گیا تو اس کو میں آج کل ہیڈ کر رہا ہوں میں بھی انہی کا ہماثر ہوں لیکن قاہر صاحب سے میری شنہ سائی یا دوستی انیس سو اکانوے سے شروع ہوئی ہے جب پہلی بار آئی آر میں پی ایش تی کھولا گیا تھا اور یہ میں ابھی تک اپنے آپ کو بھی کوستا ہوں اور ہمارے جو بزرگان ہیں ان کو بھی کوستا ہوں کہ انیس سو چوہتر میں دپارٹمنٹ بنا اور انیس سو اکانوے میں پی ایش تی شروع کیا گیا اور آگے رونے کا مقام اور بھی ہے کہ دوہزار چار میں پہلا پی ایش تی پروڈیوس ہوا افطاہر صاحب کی دو باتیں بہت اہم ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں میرے استاد بھی تھے کولیگ بھی تھے اور میں کوئی کلیم نہیں کرتا کہ میں بہت زیادہ قریب تھا لیکن کبھی کبھی دل کا حال ہم شیئر ضرور کیا کرتے تھے اور آئی پی ایس میں میرا چار سال آنا جانا رہا ہے اور اتنے مشافق تھے کہ آئی پی ایس میں چائے یا شربت وغیرہ منع ہوتا ہوتا تھا کمرے میں جانا لیکن وہ بچا رہے ہیں میرے لئے کچھ نہ کچھ دراست میں رکھ کے مجھا چی طرح یاد ہے کہ اس وقت ڈبا ہوتا تھا اس میں کچھ نہ کچھ رکھ کے وہ مجھے ضرور پلایا کرتے تھے دو ایک بار تو مجھے یاد ہے جب ایف سیون میں ہوتا تھا ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو آئی آر اسٹ ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ ہمارا انیس سو اکانوے میں پہلا بیچ گیا تھا آئی آر میں پی ایش ڈی کرنے کے لئے لیکن نامسائد حالات کی جاسے وہ پی ایش ڈی آگے نہیں بڑھ سکی بہت بڑی مسئلے پیدا ہو گئے تھے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب طاہر صاحب نے ایز ایہ ہیڈ ایچ او ڈی ٹیک آور کیا تھا تو پھر انہوں نے پی ایش ڈی کو ریوائیو کیا اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آج سارا سہرہ جو ہم پی ایش ڈی میں آئی آر میں لوگ پروڈیوز کر رہے ہیں ان کے سر جاتا ہے یقین ماننے اتنے برے حالات تھے کہ آئی آر میں کوئی پی ایش ڈی کرنے آتا نہیں تھا نائنٹی نائنٹی ون سے لے کے اور نائنٹی نائنٹی سیون نائنٹی ایڈ تک تو یہ جو آج ہم ان کی ایک تربیت کو آگے لے کے جا رہے ہیں یا مجھے جو ورس میں ملا ہے یہ تاہر صاحب کو ہی اس کا ثواب اور عجر جاتا ہے کہ جو آج ہم لوگ جو ہیں باہر جیسے اپس صاحب ہیں یا میں ہوں یا ہم لوگ ہیں ہم باہر اس چیز کو لے کے جا رہے ہیں دوسری ان کی بہت بڑی خوبی تھی وہ شاید باتوں میں آیاں ہوئی ہے ہمیں اکثر کہا جاتا ہے پاکستان میں کوئی تھیرسٹ نہیں پاکستان میں کوئی تھیرسٹ پروڈیوس ہی نہیں کیا ابھی جیسے مجھے صاحب نے کہا کہ ان کا ایک فولڈر ہوتا تھا اور ایک کانفرنسی جہاں پہ شفیق علانی صاحب بھی تھے میں بھی تھا تارمین صاحب بھی تھے انہوں نے نائن الیون سے پہلے جو کلیش آف سیولائزیشن ہے اور جو فکو یاما کا انڈ آف اسٹری ہے اس سے پہلے دنیا کو پانچ حصوں میں تقسیم کریا ہو ان کی یہ تھیری تھی بہت بڑی جو ہمارے جو ان سے پڑا کرتے تھے ان کو معلوم تھا لیکن انفوجنلٹی انہوں نے کبھی اس پہ توجہ نہیں دی کہ میں نے اس کو بھی آگے لے کے جانا ہے یا نہیں کرنا تو لہٰذا جہاں ان کی کانٹریبوشن ایڈنسٹریٹیو لی ایک پی ایش ڈی کو چلانے کی ہے وہاں پاکستان میں میں سمجھتا ہوں اگر کوئی تھیرسٹ آئی آر کا کہلایا جا سکتا ہے بلا شرکت غیرے وہ تاہر امین صاحب تھی شکریہ سلام علیکم جی میرا جو پہلے میرا آکھر ندیم نام ہے میرا جی میں ریڈائیٹ فارم سرویس آفیسر ہوں اور میری لاس سائنمنٹ انڈونیزیا میں تھی اور تاہر صاحب کو جب ہم نے انیورسٹی جائن کی تو پہلے جو ہمارے پروفیسر جو جن سے بڑا قریبی تعلق رہا وہ تاہر صاحب تھے تاہر صاحب طبیعت بڑی جس سے لوگوں نے بتایا بڑے دین مزاج کے اور بڑے ہی شفیق قسم کے انسان تھے تو ہمیں میں پشاو سے آیا تھا زیادہ گریجویشن میں کوئی ریسرچ وغیرہ کی کوئی کام ایسے نہیں ہوتے تو جب ان کی کلاس تھی جن کی آپ لوگوں نے بھی بات کیے تو کافی خوش سا سبجکٹ ہوتا تھا لیکن تاہر صاحب جو بولنے کا انداز آرام سے سمجھانے کا طریقہ انٹریکشن کرنا آپ سے بار بار پوچھنا کہ آپ کو سمجھائی کہ نہیں آئی تو اس سے یہ چیزیں گیم کیوریز اور کرائسز منجمنٹ اور یہ ساری چیزیں جو تھی تو کافی گیلانی صاحب بھی بڑے زبردست طریقے سے پڑھاتے تھے لیکن وہ ان کا دوسرا سبجک تھا تو انٹرنیشنل اکنامک ٹریڈ وغیرہ یہ جو ہے تم دونی سے سیکھیں تو مجھے خاص طور پر تاہر صاحب کا میرے ساتھ ذاتی طور پر جسے سارے لوگ کہہ رہے ہیں مجھے بھی یہی ایکسپیئنس ہوا بہت میں ان کے قریب ہوں اور انہوں نے کافی شفقت اور محلت سے پڑھانے کی کوشش کی اور مجھے ایک اچھی طرح یاد ہے کہ پہلا سمسٹر میں ہی ان کے ساتھ ایک میرا ریسرچ پیپر تھا اور وہ پرسنالیٹیز کے فورن پالیسی فارمیلیشن پر جو انفلنس ہوتے اس کے بارے میں تھا اور کافی مطلب مشکل سا سبجیک تھا کہ جی آپ ٹیسٹ کے اس نے اندرہ گاندی کو لیں اور اس کی اس کے جو بچمن کے حالات ہیں اس کی جوانی کے اور جو بھی باقی ہیں اس کی فورن پالیسی میں اس کی کیا امپلیکیشن سی تو بڑا انٹرسنگ سبجیک تھا اور انہوں نے مجھے کافی اس میں ہلت کی اور اچھا گریٹ بھی دیا اب میں ہائنڈ سائٹ سے دیکھتا تو کوئیتنا اچھا شاید ریسرچ پیبر نہیں تھا لیکن کافی مہربان اس طرح تے تو انہوں نے محنت پوش آئید دیکھا اور انہوں نے اس کو اچھی گریڈنگ دی میرا بات میں پھر ان سے بھی کافی تعلق رہا جب ہم یونیورسٹی سے چلے گے سیوڈ سرویس جائن کر لی تو اس کے بعد بھی ریگلی ان سے باتچیت ہوتی رہتی تھی اور خاص طور پہ جب میں ہیوستن میں تھا تو ہم نے یونیورسٹی اف آسٹن ٹیکسز جو ہے اس میں پاکستان چیئر کا ایک انڈاومنٹ فنڈ کے ذریعے کروائی تو اس کے لیے ہم لوگ پروفیسرز کو ڈونڈ رہے تھے تو طاہر صاحب کبھی اس میں نام آیا تو اس وقت میرا پھر دوبارہ ان کے ساتھ کافی گفشپ رہی اور ان کی سیلیکشن تو نہیں ہوئی لیکن اس سے میرا دوبارہ رابطہ بہال ہوا اور آخری دفعہ میں جیسی صاحب کی یورسٹی میں ملاقات سام صاحب بھی تھے صاحب بھی نہیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ آخری ملاقات ہے اور بہرحال میں اس سے زیادہ اور اور لوگ بھی کچھ زیادہ ان کے بارے میں کہنا چاہیں گے محل میں انتہائی نفیس انسان تھے شفیق استاد تھے اور پھر یہ کہ بڑے ٹیلنٹڈ ریسرچ جو ان کی جو پہلے اگوانستان پہ کتاب تھی وہ بھی میں نے پڑی ہوئی تھی جو ان کے بعد میں اتنوں موومنٹ جو ان کے بارے میں جو کتاب تھی وہ پڑی جو بھی لکھتے تھے وہ مجھ سے شیئر کرتے تھے تو کافی انٹرسٹنگ ڈسکرشنز رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کی مغفرت کرے ان کے بسماندہ گان کو سبر جمیل اطائے مطاف فرمائے بلکہ ہمیں بھی ہم بھی غم میں ہیں اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے جو ہے غم کو اس کے ساتھ ڈیل کرنے کی ہمیں ہمت لے بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ریٹائر ڈعا ہوں انٹرنیشن سوامی انیورسٹی سے دریکٹر میرا تعلق ہم سے انیورسٹی کے دنوں میں حصائق سائی نہ سائی تھی میں پھر انیورسٹی چھوڑ کے تو برن حال جلا گیا اپنے بات بڑھا رہا تھا مجھے انہوں نے خات لے وہاں پر کوئی اتنا اچھے مواقع نہیں ہے تم واپس آ جاؤ اور آئی پی ایس میں کام کریں گے انڈیا کا کوئی پراجیکٹ فان پالیسی پر کام کرنا ہے اور یہاں تم پی ایسٹی بھی دار لوگے اور اس طرح سے نہ آگے پڑھنے کے زیادہ مواقع ہیں تو ہاں سے چھوڑ کے میں ان کے ساتھ آ گیا دسمبر کے دنائن کی بات ابھی کام کوئی شروع بھی نہیں کیا تھا تو انڈیا میں سری نگر میں ڈاکٹر ربیہ سعید اغواہ ہو گئی جو مفتی سعید کی بیٹی پشمیری مجاہدین نے اسے اغواہ کیا اور اس کے بدلے میں چار یا پانچ مجاہدین کی رہائی ہوئی اور پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہوئے آئی پی ایس نے فیصلہ کیا کہ ہم مہانہ رپورٹ لکھیں گے اور یہ ذمہ داری تاہرمین صاحب اور اس کا ڈرافٹ میں نے لکھنا ہوتا تھا مہانہ رپورٹ بہتر یہ ایک خاصا مشکل یہ خاصی طویل رپورٹ ہوتی تھی ڈیلی سیچویشن رپورٹ بھی ہوتی تھی اور مہانہ رپورٹ بھی چھپتی بھی تھی اور اب پی ایس پی کرنے کا خیال اور آگے سٹڈیز کا یہ تو کہیں گم ہو گیا اور ہندوستان میں اور تم پہ تشدد نہتے لوگوں پہ تشدد انڈین آرمی ایک جذباتی سی کیفیت پیدا ہو گئی اور ہم صبح سے لے کر سات وجہ سے لے کر رات کو نو بج تک اخبارات کا مطالعہ کرتے آتے خبریں اکٹھی کرتے رپورٹ بناتے اور وہ فرطاہرمین صاحب اس کو پڑھتے اور رشاد کرتے شام کو اوپر ایک عربی سیکشن تھا اور وہ لوگ فٹ بال کھیلتے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ فٹ بال کھیلتا تھا ایک شام کو گراؤنڈ میں میں جب فٹ بال ختم ہوا تو باہر تاریمین صاحب کھڑے تھے ان کے ہاتھ میں تین چار رپورٹیں تھیں اور کہنے لگے دیکھو یہ رپورٹ جو تم لکھتے تھے چھپ گئی ہے اور اس پر توارا نام بھی ہے اور پہلی بار جب رپورٹ چھپتی ہے کسی کا نام چھپتا تو بڑی خوشی ہوتی ہے تو یہ میں تمہیں خود دینے وہاں پہ سی آئی اے اور چونکہ ہمارا انڈیا ہی موضوع ہوتا تھا انڈیا نخبارات بی جے پی ٹائمز آف انڈیا انڈیا ٹوڈے ان پہ تفصیل گفتگو کی مہابارت انہوں نے کہا کہ مجھے پڑو ارت شاستر پڑو گریک وائی تھالوجی میں دلچسپی تھی اسی خاصی فلسپیانہ قسم کی باتیں انہوں نے مجھے بتائیں اس کے بعد پھر جب بھی رپورٹ شاکتی وہ کسی بہانے سے مجھے کھانے پہ لے جاتے کبھی کچھ اور دوست بھی ہوتے لیکن عمومی طور پر میں اکیلا ہی ہوتا پھر مجھے سرکاری نوکری میں لگئی میں ادھر چلا گیا آئی پی ایس کے ساتھ ادھرست کی کام ہو گئی سرکاری ملازمت کے اپنے تقاضے تھے اور میں اس کو جاری نہ رکھ سکا تاہرمین صاحبی باہر چلے گئے انہوں نے مجھے وہاں سے خط دکھا کہ میں واپس آ رہا ہوں اور ہم دوبارہ کوئی علمی کام کریں گے اور جب وہ واپس آئے تو پھر انہیں پتا جلا کہ میں سرکاری نوکری میں آ گیا ہوں تو کہنے لگے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میں گیا تھا تو تم کچھ اور کام کرنے لگے ہو ورنہ تم آئی پی ایس میں ہی میرے ذمہ داری تھے تو اس طرح پھر کچھ عرصے کے بعد میں ڈیریکٹر ریسرچ ہوا نیشنل اسیمبلی میں تو وہاں پر مجھے دو تین دن ہی ہوئے تھے جائن کیے جو پہلی اسائنمنٹ دی اور سیکٹری صاحب نے بلایا اور انہیں کہا کہ یہ کانفیڈنشل ڈاکومنٹ ہے پرپیر ای ریزولیشن فاردہ انپیچمنٹ اور جنرل پرپیر بشرف پریزیڈنٹ اسلامی بغلکہ پاکستان مجھے کے پتہ کی یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کہنے لگے کہ پاکستان کے کانسٹیوشن میں بھی نہیں ہے اور انڈین کانسٹیوشن میں بھی نہیں ہے لیکن چونکہ یہ ٹی وی پہ مذاکرے اور بحث جال نہیں تھی میں نے کہا نہیں سر انڈین کانسٹیوشن میں ہے میں نے پڑھا ہے اور یہ داسو کی بک ہے انڈین کانسٹیوشن اور اس میں پیج پرپس فور سکسٹی ون پہ لکھا ہوا ہے تو سکسٹیوشن سب بڑے خوش ہوئے کہنے لگے اچھا بولاؤ اور اسی دن انہوں نے کہا یہ ڈاکومن مجھے کل چاہیے رات پر میں وہاں پر ریپورٹ تیار کرتا رہا صبح کوئی نو بجے دفتر سے نکلا اور تحریمین صاحب کے پاس ریپورٹ لے کر پہنگیا میں نے کہا سر یہ بنی لگی ہے اور یہ دنی ہے آج انہوں نے پوری پڑھی اور کہنے لگے بہت بہتر ہے کوئی دو تین لفظ انہوں نے چینج کیے اور کہنے لگے کہ تم سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا یہ فکرہ انہوں نے میری زندگی میں میرے بارے میں کئی بار بول جب بھی موقع ملا تو انہوں نے کہا تم سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ابھی چاند دن گزرے تھے وہی ریزولوشن ملوشستان اسیاملی سے پاس ہوئی سندھ اسیاملی سے پاس ہوئی تو ساکری صاحب نے مجھے دوبارہ بلایا کیا ہو گیا کہنے لگے کہ ایک نوٹیفکیشن بنا کرنا ہو ریزارگنیشن آف جنرل پرویز مشرف پریزیڈنٹ اسیاملی کے پر لکا پاکستان اب میں نے کہا دوبارہ مذیبت آگئی ہے اور میں پریشان تھا اور لائیبریڈی میں آیا تو ہمارے لائیبریڈی میں بڑھ اچھے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ کیا بات ہے میں نے کہا یہ بات ہے انہوں نے مجھے ایک فائل دی تو اس میں غلامت خان کا نوٹیفکیشن تھا اور اس کا فاروق لگاری کا نوٹیفکیشن تھا وہ میں نے دونوں لیے اور ایک ڈرافٹ بنایا اگین ڈوڑاک تاہرمین صاحب کے بات اس وقت ٹیلی فون موبائل تھے لیکن جیمر لگی ہوتی تھی اسیاملی میں اور بات نہیں ہو رہی تھی تو میں نے انہیں فون کیا لائن پہ تو انہوں نے کہا کی دفت سے نکل گئے ہیں تو میں نے کہا یار اگر قریب ہیں تو بلاو ہونے نے کہا سار باجوہ رہا ہونے اور ضروری کام ہے اگر وہ آ گئے تو میں نے کہا سر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ابھی کہلے لیکن میں نکل رہا ہوں میں نے کہا بڑا ضروری کام میں آ رہا ہوں گاڑی کا انتظار نہیں کیا میں نے کچھ سے موٹسیکل مانگا اور بیس منٹ میں ان کے پاس پہنچ گیا اور میں نے کہا سر یہ لکھا ہے ابھی کوئی پروید مشرف نے سپیچ بھی نہیں کی تھی یہ بھی پتہ بھی نہیں تھا تو کہتے ہیں پرفیکٹلی آل رائٹ وہ پاپ کے پر نے سیکٹری صاحب کو دیا زندگی کے آخری تنوں میں مجھے پتا چلا کہ وہ بیمار ہیں تو میں نے اسیم بھائی سے بات کی کہ وہ بیمار ہیں تو ان کا پتہ کرنے جاتے ہیں انہوں نے ان سے رابطہ کیا فون پر ٹائم لیا ہم ان کو ایک تفاہ گیر گار کے کھانے پہ لے آئے ڈینر پہ ادھر ادھر کی باتیں کارتے رہے پھر میں ان کے ساتھ مسلسل جاتا رہا مسیم بھائی بھی جاتے رہے اور ایک سٹیج پھر میں نے محسوس کیا کہ وہ ٹھیک ہو گئے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے اندرونی قفیت کو چھپانے کی بےپنا سلائیت رکھتے تھے وہ ٹھیک نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا مجھے کہتے ہیں کہ میرے گھر کے قریب مکان لینا ہے کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس میں نے کہا سب میں بہت امیر ہوں میرے پاس بہت پیسے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ پلات کرید لو ادھر گھر بنائیں گے اور کتنے کمرے بنائیں گے اوپر کا پوشن کیسا ہوگا گرون فلور کیسا ہوگا بیسمنٹ کیسی ہوگی اب ایسی باتیں کر رہے تھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ اب تو ٹھیک ہے جب یہ باتیں کر رہے ہیں تو انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ٹال سٹائیک کی کتاب ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ تمام خوشحال گرانے ایک ہی طرح سے پرمسرد زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن تمام مفلس گرانے انفرادی طور پر مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے عذیت کا شکار ہوتے ہیں ڈپریشن جو ان کو تھا وہ بہت تہہوں میں تھا ہم ہاں نہیں پہنچ پائے ہم نے سرسری باتیں کی اور وہ زندگی کے متزاد رویوں سے بہت پریشان تھے ای پی ایس کا جب بحول تھا جب کشمی رپورٹ لکھتے تھے وہ جذباتی قیفیت وہ خیالات اور آج کی دنیا دونوں میں بہت ازاد تھا اور وہ اس سے سمجھتا نہ کر سکے اور اپنے جذبات چھپاتے ہوئے ہم سے چلے گئے اس میں نے یہی کہنا ہے ملڈاکٹر طاہر امین صاحب سے میری ملاقات بہت دیر بعد ہوئے میں ریٹائر ہوا بیٹی کے ساتھ کیا قائدہ آزمی نیورسٹی میں داخلے کی سروس سے ریٹائر تازہ تازہ ہوا تھا وہ تھوڑی سی سروس والی جو ہوتی ہے ای ہیڈ ناٹیٹ کم ڈاؤن ٹو اور آؤٹ اپ ڈیٹ پھر تھوڑی دیر کڑا رہا وہاں پھر کلرک کے پاس گئے کلرک صاحب نے ہمیں صحیح ڈیل نہیں کیا تین چار آدمی جو میرے بعد آئے تھے اس کو پہلے ڈیل کیا تو مجھے اس پہ غصر چڑھا میں وہاں سے صدھ آیا مجھے کیا پتہ چیئر میں کوئے انٹرنیشنل ریلیشن کا ایک صاحب بیٹے تھے دفتر میں صدھا اس کے دفتر میں without asking his permission just walked into and that happened to be ڈاکٹر طاہر امین صاحب میں نے کڑے کڑے سخت غصے کے الفاظ جو آپ امیجن کر سکتے ہیں جو آپ غصے ہوتے ہیں میں آئے یہ بالکل دیب آرام سے بیٹے hardly anything any space تو ہاتھوں میں لائے پھر کہا بیٹھئے آپ ذرا دو منٹ تو بیٹھئے بیٹھ کیا آہستہ 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 یقین کرے وہی آدمی جو غصے سے آیا تھا وہی آدمی اس سے ادھر ہی معافی مانگ لیا اور طاہر امین سے ہماری دوستی وہاں سے شروع ہوئی میں نے کہا جی معاف کرنا آپ کے دفتر میں اس لیے آیا ہے کہ کہتے ہیں وہ چھوڑ میں تمہیں ایک بات حرص کرتا جب آپ غصہ کرتے ہیں تو آپ اپنا نقصہ یہ بات مجھے آج تک اس کی یاد ہے کہ جب آپ غصہ کرتے ہیں آپ دیکھ لیں یہ ایک سب کے لیے ازمائش ہے آپ کتنے بھی اپنے اس وہ غصے میں صحیح ہوں لیکن جب آپ غصہ کر لیتے ہیں اپنا حق آپ ہو جائے تو اس کے بعد خیر وہ تو ہو گئی بات تو تب میں نے دو ایک آٹیکل بھی لکے تھے فاتح کے بارے میں تو ان کی نظر سے بات گزری تھی تو انہوں نے کہا آپ وہ تو نہیں ہے جو میں نے کہا جی وہی ہے مہینے کے بعد وہ نایا ان کا اپنے ڈپارٹمنٹ میں بلائے کہ فاتح پہ سب کو بلائے لڑکوں کو دوسرے ڈپارٹمنٹ سے تو میرا لیکچر رکھا ایک گھنٹے بات ہوئی تو اس کے بعد ہماری یہ دوستی چل پڑی پھر کانفرنسوں میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ہو یا اپری ویرے ور آل دی تین ٹینکس جہاں پہ بھی موقع ملا یا تو ہمیں کٹے تھے یا ان کو میں اکثر سنتا تھا ماشاءاللہ ہر سبجیکٹ پہ جو ان کو دیا گیا ہوتا یقین کرے ایسے بولتے تھے اے زف وہی ہی صرف اتارٹی ہے اس سبجیکٹ پہ باقی کوئی نہیں تو کئی مرتبہ مجھے ٹیلی فون کیا جب خود بولتے تھے افغانستان پہ خاص کر تو پھر ضرور مجھے ٹیلی فون کرتے کہ وزیر صاحب میں افغانستان پہ فلانی جگہ بول رہا ہوں اٹھا پہ کیے دیا میں کہا ڈاک صاحب شرمندہ تو نہ کرے خدا کے لئے آپ کیا کر رہے ہیں مجھے کہہ لیتے ہیں میں آجاتا ہوں نہیں نہیں میں نے کہا آپ سے مشورہ کرلوں تو میں اس طرح اس طرح اس طرح بات کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا ڈاک صاحب خدا کے لئے ایسی بات ہو تو مجھے بلالوں میں آپ کی انتہائی زیادہ قدر کرتا ہوں میں خدا جاتا ہوں بہرحال راک صاحب سے پھر یہ تعلق چلتا رہا کئی مرتبہ ان کے اپنے جو سٹوڈنٹس ہوتے تھے پی ایش ڈی کے لئے کی آئیم فیل کے لئے ان کو جب بیجتے تھے انٹریو کے لئے اپنے تیسس لکھنے وہ ان ضرور کر لیتے تھے یہ لڑکا ہے لڑکی میں بیج رہا ہوں بارا لاسٹ ان سے جو میری ملاقات ہوئی تھی وہ بہاودین یونیورسٹی میں جب آئیستان پر تھے تو ایک کانفرنس انہوں نے رکھا تھا افغانستان پہ تو اسی سلسلے میں جنرل مرزا اسلام بیگ اور ہمارے عشق جانگیر کازی صاحب اور مجھے گلایا تھا تو جس طرح ہماری انہوں نے آؤ بغت کی جس طرح ہمیں رکھا جس طرح پھر ہم کمروں میں سٹل ہو گئی ہے خود ہرے کے پاس آئے شام کو اپنے گھر میں کھانا کھلایا اور سیمینار تو خیر ماشاءاللہ ہم کیا ان بچوں کو سکھاتے جن کے پاس ایسا ہیرہ ہو تو میں نے ڈاکٹ صاحب میں جو کچھ دیکھا اس مختصر عرصے میں انتہائی انتہائی شریف آدمی ڈاؤن ٹو ارث لگتا نہیں تھا کہ اتنا بڑا سمندر ہے اس آدمی میں بہت بڑا ہے بہت بہت قد اس لحاظ سے ان کی قد بہت بڑی تھی جو مجھے شروع میں احساس نہ ہوا آہستہ آہستہ کھلتا گیا کھلتا گیا اور ڈاکٹ صاحب میرے لئے ایک پہاڑ بن گئے تھے ہر سبجیک پہ ماشاءاللہ بڑا عبورتہ اور شرافت کا یہ حال کہ تہی پہ بھی کسی جگہ بھی اس نے اپنے آپ کو امپوز نہیں کیا ڈاؤن ٹو ارث میں نے کہا شخصیت ہی ان کے جانے کا بہت ہی دکھ ہوا اللہ ان کو مغفرت جنت الفردوس نصیب کرے اور اشتداروں کو صحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام تجاملالطاف ہے جی میں آئی پی ایس کے ساتھ سینئر ریسرچ اسوسیٹ کے طور پر کام کر رہا ہوں اس سے قبل میں وزارت خارجہ میں اس سال سپارتکاری کرنے کے بعد دوہزار سترہ میں ریٹائر ہوا امبیسیڈر کے اسے میں ڈاکٹر طاہر امین صاحب کو قطعا نہیں جانتا نہ کبھی ان سے ملا نہ ان کی شخصیت کے بارے میں جانا یا سمجھا یا پڑھا یا نہ ان کا طالب علم رہا لیکن میں دو ایک باتیں ان کے بارے میں ضرور کہوں گا میں بہاودین زکریہ یونیورسٹی کا فارغل تحصیل ہوں اور میں نے انیس سو اکاسی میں اس یونیورسٹی سے انگریزی میں امی کیا تھا اس وقت ہمارے وائس چانسلر ڈاکٹر خیرات ابن رساہ ہوتے تھے اس وقت سے لے کے آج تک میں کسی نہ کسی حوالے سے بہاودین زکریہ یونیورسٹی کے ساتھ جھوڑا ہوا ہوں کیونکہ میرے بہت سے اپنے کلاس فیلوز اسی یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے ان کے سٹوڈنٹ پڑھاتے رہے تو اکثر ملتان والوں کے ساتھ میرا رابطہ رہتا ہے مجھے یہ بات ڈاکٹر طاہر حجازی صاحب کے اس بات کے جواب میں کہنے کی جورت ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ جب آپ بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان میں گئے تو اتنی بڑی یونیورسٹی میں آپ نے ڈاکٹر طاہر امین جیسے شخص کو وہ جو کہ ایک بہت ہی دھیمے مزاج کے اور انٹیلیکچول بھی تھے اور ریسرچ سے بھی منسلک تھے ان کے لئے غالباً بہاودین زکریہ یونیورسٹی اس میار پہ نہیں تھی یا ان کے قابل نہیں تھی پچھلے دنوں ڈاکٹر طاہر امین صاحب کے انتقال کے بعد جب میرے اپنے دوستوں سے بات چیت ہو رہی تھی تو بر سبیل تذکرہ ڈاکٹر طاہر امین صاحب کی اس دنیا سے رہلت کی بات ہوئی تو آپ یقین جانئے کہ میرے دوستوں نے جو کہ ایک سے زیادہ تھے بھرملہ اس بات کا اظہار کیا کہ بہاودین زکریہ یونیورسٹی کے سب سے بہتی پروفیشنل پڑے لکھے ڈاون ٹو دہ ارت لوگوں کے مسائل حل کرنے والے لوگوں کی مدد کرنے والے وائس چانسلر ڈاکٹر طاہر امین تھے یہ ان کی ذات کے لیے میری طرف سے ایک غائبانہ تقلوب تھا کہ بہاودین زکریہ یونیورسٹی کے بہترین وائس چانسلر ان ان خصوصیات کی بنیاد پہ ڈاکٹر طاہر امین تھے تو میں غائبانہ طور پہ ان کو جان گیا آپ لوگوں کی باتیں سن کے مجھے آج ان کی شخصیت کے بہت سے چھپے ہوئے اور پہلے پہلووں کا اندازہ ہوا میں بھی آپ سب کے ساتھ ہم کلام ہو کے ان کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے ان کے درجات بلند کرے ان کے لوحکین اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے اور ہم سب کو ڈاکٹر طاہر امین کے نقش قدم پہ چلنے کے قابل اور اہل بنا سکے گو کہ ہم میں سے شاید کوئی بھی ان کے اس آلہ درجے تک نہ پہنچ پائے گا لیکن ہم توقع تو کر سکتے ہیں ہم اپنے دلوں میں یہ خواہش تو جگا سکتے ہیں ہم ان ایک اتنے بڑے دیے سے اپنا دیا تو جلا سکتے ہیں تو آئیے آج کے اس ریفرنس کے حوالے سے ہم سب ملکے یہی اہد کریں کہ یا اللہ پاک اگر ہم ڈاکٹر طاہر امین کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہمیں ان کے عشرِ عشیر تو بنا دے ہمیں اس قابل تو کر دے کہ وہ اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے جو عظیم کام سر انجام دے گئے ہم بھی اسی کار خیر میں شامل ہو سکیں آپ تشریف لائی ہیں آپ موچ کہنا چاہیں اسلام علیکم جی میرا نام نبیلا ہے اور میں میں اسٹیٹوٹ اوپ ریجنل سٹڈی سے وابستہ ہوں ڈاکٹر طاہر امین صاحب سے میں نے کبھی پڑا نہیں ہے کبھی اتفاق نہیں ہوا لیکن جب میں طالب علم تھی کائدی آزم یونیورسٹی کی تو ایک دفعہ دوستوں کے ساتھ جانے کا اتفاق ہوا ان کے آفس میں تو جس طرح سے وہ ہم سب کو گائیٹ کر رہے تھے چونکہ میں ان کی ڈائریکٹ سٹوڈنٹ نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ ایک رہنمائی کر رہے تھے وہ میرے لیے ایک ابھی تک یادگار بات ہے لیکن اس کے علاوہ جو ڈاکٹر طاہر امین کی نوٹس ہوتے تھے جو ان کا لیٹریچر جو انہوں نے اکٹھا کیا ہوتا تھا اس سے ہم سب سوشل سائنسیس کے سٹوڈنٹس مستفید ہوتے تھے ان میں سے کوئی چاہے وہ ڈی ایس ایس ڈیپارٹمنٹ کے تھے چاہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن سے تھے یا کسی اور ڈیپارٹمنٹ سے تھے تو سب لوگ جو ہے ان کے پاس وہ چیزیں پہنچ جاتی تھیں اس کے علاوہ ڈاکٹر طاہر امین صاحب کی جو خدمات ہے قائدی آزم یونیورسٹی کے لیے یا ڈیپی ایس میں بھی پہلے وہ رہ چکے ہیں تو وہ سب ہم میں معلوم ہے ہم سارے ڈیڈنٹس کو اور جس دن ہمیں معلوم ہوا ایرس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے سارے کولیگز ہمیں معلوم ہوا ان کے جانے کا تو ہم سب جو ہے ہم سب کے آنکھیں نم دھی اس دن اور یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لاز تھا سوشل سائنسز کے لیے اور میں تو یہ سوچتی ہوں کہ جن سٹوڈنٹس کا اتفاق نہیں ہوا ان سے پڑھنے کا یا ملنے کا وہ انہیں ہمیشہ اس چیز کا جو ہے وہ رہے گئے ارمان رہے گا تو میں دعا کرتی ہوں اور میں آج شریک پیس لے ہوئی ہوں اپنے سارے کولیگز کی طرف سے میں آئی ہوں تاکہ ایک طرح سے جو ہے ہم اس طریقے سے ان کو ایک ٹریبیوٹ پیش کر سکیں اور ان کے مغفرت کے لیے دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا اور تاہر امین کا تعلق تو دو دو جماعتی دوستوں کا تعلق رہا ہے پہلی ملاقات میری میخالے سیونٹی فائیو میں ہوئی تھی میں نے ایک 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 زیبیشن بنائی تھی پاکستان کی صورتحال پر وہ تقریب ان کوئی سو پوسٹرز جس میں مشرقی پاکستان کا سانیہ اور پاکستان میں بھٹو صاحب کے آنے کی وجہ سے جو تبدیلیاں نظریاتی ہوئی تھی اس پر مختلف پینٹنگز کے ذریعے اقوال کے ذریعے کمنٹس اور کچھ تساویر تھیں بہت ساری تو وہ پہلے کراچی میں ہوئی ایکزیبیشن میں سردار قیوم صاحب نے اس کا افتداد کیا تھا پھر اس کے بعد میں گورنمنٹ کالیج لاہور میں ہوئی پھر اس کے بعد وہ ایکزیبیشن یہاں غالباً چودہ اگست انیس سو پیچھتر یہ جب جب تاہر امین پریزیڈنٹ تھا یونیورسٹی کا تو میں یہاں آیا اور اس نے انہی کا میمان تھا میں یونیورسٹی میں تین دن میرا ایک دن انہا رات بھر لگ کے میرے ساتھ وہ ایکزیبیشن لگائی صبح اس کا افتداد ہونا تھا بس یہاں سے میرا اور ان کا ایک تعلق جو ہے وہ شروع ہوا پھر سیکنڈ ٹائم میں کراچی سے مجھے بلوایا گیا یہاں میرا بھائی کھڑا ہو گیا تھا تاہر امین صاحب نے غالباً واجد رانا صاحب کو پریزیڈنٹ کے لئے کھڑا کیا تھا اور ان کے مخالفت میں میرا کزن جو ہے مستحسن فاروقی وہ پریزیڈنٹشل کا اینڈریٹ کھڑا ہو گیا تو میں کراچی انیورسٹی میں تھا مجھے انہوں نے بلائیا کہ بھائی اپنے بھائی کو بٹھاؤ تو میں اس کام کے لئے کراچی سے یہاں آیا اس کو الیکشن کیمپین سے نکال کے میں نے کہا میں پہلی بار آیا ہوں مجھے مری کشمیر وغیرہ گھما دوں تو الیکشن کیمپین سے تین چار دن کے لئے اس کو میں نے آؤٹ کر دیا تو پھر وہ سمجھ گیا ہے کہ میں کس کام سے آیا ہوں پھر اس کے بعد اس طرح کی دوستیاں جو ہے ان سے چلتی رہیں پہلی پھر جب یہ آئی پی ایس نے ان کی پہلی پبلکیشن مجھے کالیبن مجھے انوان یہ ریڈ کلاوڈ آن افغانستان یا دوسری دوسری پھر وہ کتاب بھی انہوں نے مجھے دی تو اس طرح کے جو ہے تعلقات میرے چلتے رہے پھر میں کراچی انیورسٹی سے اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ لے کر جو ایکسکرشن ٹور پہ آیا تھا تو انہوں نے بہت میری جو ہے ایک طریقے سے مدد کی کہ ان سب کو وہاں ٹھہرایا اور بسے وغیرہ قادیادم انیورسٹی کی دلوات میرا تعلق پڑھنے لکھنے کا رہو نہیں تھا لیکن اس طریقے سے ان کے ساتھ میرے تعلقات جو ہے وہ چلتے رہے مستحسن فاروقی کوئی اٹھس سال کے بعد جو ہے وہ امریکہ سے واپس آیا تو انہوں نے کہا مجھے تاہر امین سے ملنا ہے میں نے جنہا ویلی بہت طویل عرصے کے بعد میں ڈھونڈا اچھے جی ملتان ایورسٹی میں وائس چانسلر ہے میں نے فون کیا انہوں نے کہا فاروقی بھائی کیا ہو گیا کیوں فون کیا مجھے بڑی حیرانی بھی کافی طویل عرصے کے بعد میں نے فون کیا تھا انہوں نے میری آواز کو بھی پہنچا اور مجھے چھناک کر کے اور کہتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے پھر میں اس کو لے گیا مستحسن کو ملتان اس کو تاہر امین سے ملوا کے پھر وہاں اسی طرح ایک لڑکی میرے پاس آئی تھی جب میں اسلامی مایکرو فائننس پر ٹرنگ پروگرام چلا رہا تھا تو وہ جو ہے ملتان پر کام ہے مجھے ایک دوست ہے تاہر امین وہاں جا کے مل لو وہاں کا ڈپارٹمنٹ تمہاری مدد کرے گا اگر تم وہاں پہ جو ہے یہ کورس یا کوئی ٹرنگ پروگرام کروان چاہے تو ماشاءاللہ مجھے اعتراف کرنا چاہیے اور شکریہ کہ انہوں نے پوری ہلپ کی اور وہاں ان کا ایک پروگرام مائیکرو فائنس کی ٹرنگ کا جو ہے یہ ہوا وہاں تو اس طریقے سے پھر جس دن ان کا انتقال ہوا ہے تو میں خالد بھائی اور نوفل ہم لوگ پلان کر رہے تھے کہ جناب یہاں پہ جو ہے اس جنادے میں شریک ہوں لیکن بس خدا کو منظور نہیں تھا وہاں ایک حادثہ ہو گیا جہاں پہ ہم لوگ تھے ہم وہاں سے آنی سکے اور بس یہ ہماری محرومی ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ محروم کی مغفرت کرے اور بس یہ یادیں ہیں ہمارے ساتھ آئے رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تاہر امین صاحب سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں زبان سے محروم تو نہیں نکل ہی نہیں سکتا اتنی پرانی ان کے ساتھ association تھی گورنمنٹ کا علیہ لہور میں ہمیں کٹھے تھے میں نے بھی 1972 میں داخلہ لیا ہم سے ایک سال سینئر تھے مگر ہوسٹل میں ہمیں کٹھے تھے اور بڑی جلدی دوستی ہو گئی پھر بے شمار کٹھی نشستیں کئی سفر ہوئے کھانے کے بعد واکس کٹھی کیا کرتے تھے کئی فنکشنز میں کٹھے بہت اچھ انسان اور ایسے تھے کہ بڑا کلیریٹی تھی ذہن میں بڑے ذہین اس وقت بھی اور بڑے اہم ایشیوز پہ لوگ ان کے کلاس فیلوز بھی اور جونیوز بھی ان سے گائیڈنس لیا کرتے تھے ان سے تعلق جب وہ آگے اسلام آباد تو قائم رہا ہم سرکاری ملازمت میں چلے گئے مگر ان سے تعلق قائم رہا اور گاہ بگاہ ملاقات ہوتی رہی مجھے یاد ہے کہ سروس میں میری تیناتی ان کے ابائی ذلہ رحیم یار خان میں ہوئی تو پھر جانے سے پہلے ہم رات کے کھانے پہ کٹھے ہوئے بہت سی انہوں نے ذلہ کے بارے میری معلومات میں اضافہ کیا بریفنگ دی یونیورسٹی میں بھی کئی بار جانا ہوا وہاں سے ملاقات ہوتی رہی پھر ڈرک صاحب اور ڈرک طاہ رمین صاحب کٹھے تھے ایک میری کتاب کے بارے بیانوں نے وہاں چنہ رینج کیا کاج اضافہ مجھے پھر جب ان کی تیناتی ہوئی ملتان اس سے پہلے کئی ملاقات ہیں ہی ہم مکٹھے بیٹھے ملتان کے حالات کے بارے میں ملتان انہوں نے فرمایا کہ انہیں آنا ہے تو میں بہت دن زکریہ یونیورسٹی علامہ اقبال کے مجھے انہوں ملائے لیکچر کے لئے وہ اس سے پہلے اور اس کے بعد میں بھی بڑی ڈیٹیل نشست ہوتی رہی انتقال سے چاند روز ہی پہلے ڈاک صاحب اجاز شفیق رائن صاحب اور ہم کٹھے تے کہیں تو انہوں نے کہا ہم بڑی جلدی کوئی کٹھ کرتے ہیں تائر امین صاحب اور آپ کو کٹھے بس اللہ نے موقع نہ دیا ہمارے بھائیوں کی طرح تھے سارے بھائی مسود امین بھی مریض جونیت تھا سات تھا گورن کالج میں طاہر صاحب بھائیوں کی طرح تھے اور یقین ہی نہیں آتا صلت اللہ ان کے ترجات بلند فرمائیں ہم دعا گو ہیں مرسل بخاری صاحب طاہر امین صاحب کے قزن ہے اور ہمارا ایک مشترے کا تعلق یوں بنا کہ مجھے مد نائنٹین نائنٹی میں تو ایران میں ایک کانفرنس میں میں اور طاہر امین صاحب ساتھ ہی شرکت کے لئے گئے تو وہاں طاہر بھائی کو بس یاد آیا کہ اثر یا موجود ہے اور انہوں نے جس طرح ان کو تلاش کیا رات ہم نے کھانا ساتھ کھایا تو اثر بھائی آپ کے پاس ہے باب جیسے کہ خالد بھائی نے کہ اثر بخاری میرا نام ہے میں ڈاکٹر طاہر امین کا فرسٹ کزن ہوں خالد کے بیٹے اچھا میرا یہی تعلق ہے میں ائر فورس میں جلا گیا لیکن ہماری ملاقات ہوتی رہی اور ہمارے مختلف موقعے پہ اوپر مختلف ایشوز کے اوپر ان سے ڈسکشنز پہ تہاشا رہی میں نے ان کی ڈائریکٹ کتاب تو کوئی نہیں پڑھی لیکن ان کی جو باتوں سے میں جو اخذ کیا اتنی گہری بات کیا کرتے تھے اور اتنی بات جو مجھے کئی دفعہ بات میں احساس ہوتا تھا کہ یہ بات کی تھی اس میں یہ بات کرنا چاہ رہے تھے اتنی زبردست باتیں ہوتی میں مختلف اشوز کے اوپر ان کے ساتھ رہا اور جو ان کا جو یونیورسٹی کے ساتھ تعلق دوسرا میں آج میں فرینکلی میں بتا رہا کہ میں آج دوسر باتیں سنی ہیں میرا دل اور بڑا ہو گیا ان کے بارے میں اور میرے احترام بڑھ گیا ان کے اتنا زیادہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی جو کاوشیں ہیں جو ان کے جو انہوں نے ریسرچ میں جو کام کیا جو جتنے لوگ اس کے مطارف مطارف ہیں آہ ای تنگ ڈاکٹر طاہر امین ہمارے لئے تو میں تو چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا میرے لئے تو بہت خیال بھی رکھتے تھے اور ہمیشہ جب بھی جب کسی بھی ایک سٹی میں ہم ہوتے تھے تو ہم ملے کسی نے کسی طریقے سے ملے اور پھر بیٹھ ہم ایک نشی سٹی تھے اور ایر فورس بھی باتیں پوچھا کرتے تھے اور یا ان کا خیال تھا کہ جو آرم فورس میں آرمی سے نہیں ہوں تو یہ بڑا ہستے تھے کہ باقی بات صحیح ہے باقی لوگ کا خیال ہوتا جو آرم فورس سب کو وہی باتیں کریں گے جو آرمی والا کریں گے میں کہ یہ آپ فرم کو ضرور جانیے بات Air فورس والا جو آرمی یہ خیر ایک lighter mode میں ان ساتھ رہی تھی بات آرم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سب سے ہے تو یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ڈاکٹر طاہر عمیم کے درجات بلند کرے ان کے گھر والوں کو عزیزوں کو دوستوں کو طالب علموں کو ساتھیوں کو جن سے اتنی اچھے اچھی باتیں سنی ہیں ان کی دعائیں بھی قبول فرمائے اور سب کو مجھ سمیت صبر جمیل کی توفیق تیب آج کی گفتگو سے بھی بہت واضح ظاہر ہو رہا ہے کہ انسان کی نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں نیکیاں واقعی باقی رہ جاتی ہیں اور ایسے پیشوں کی اپنی ایک بڑی سعادت ہے جس میں تعلیم دینے کا اور طلبہ کے ساتھ اور کثیر تعداد میں کچھ نہ کچھ فیض پہنچانے کا موقع ملے کیونکہ وہ فیض بھی شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں باقی رہ جاتا ہے اور اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے اور اس پیشے میں جس میں وہ بھی اور میں بھی اور بھی یہاں کئی لوگ منسلک ہیں انہیں بھی یہ دیکھے کچھ ایک طرح کا اتمنان ہوتا ہے کہ اس کو لوگ واقعی ایک فیض سمجھا جاتا ہے اور یاد اس کی تازہ رہتی ہے اور اس میں جو محبت ہے وہ اس طرح کے تعلقات کی نہیں ہوتی کہ جو لیند ان کی ہو بلکہ یہ ایک فیض کے لینے اور دینے کی محبت کا اپنا ایک روخ ہے تو ڈاکٹر تاہر امین کی زندگی کا یہ پہلو کہ وہ ایک اچھے تالیبین تھے جو تالیبین کے معاملات میں جس بھی لیتے تھے اب اس بات کو پچاس سال گزر گئے ہیں لیکن وہ آج بھی زندہ ہے اور تعلیم دینے کا ملک کے اندر بھی ملک باہر بھی اس طرح کے ساتھ ہی میں نے ان کی وفات کے موقع پہ امریکہ میں جو ان کے دوست احباب تھے ان کو بھی جب خطوط بھیجے تو وہ بہت ہی جلد سب نے بڑی محبت سے جو ان کے ساتھی رہے تھے یا جو ان کے اسادزہ بھی رہے تھے ان سب نے بھی بہت جاپان سے امریکہ سے سویٹزلینڈ سے ان تمام جگہوں سے بھی اسی نوعیت کے جذبات کا اظہار ہوا کہ جو آج ہم نے یہاں سنے یہ جو ہماری نسل ہے اس نے تجربات بہت کی ہیں میں ان سب سے بزرگ ہوں تھوڑا سا جنگو آج تذکرہ کرتے رہے ہیں اس لئے گاہ بگاہے لیکن پانچ سات سال آٹھ سال کے فرق سے وہ ایک ہی نسل ہے اور ڈاکٹر تاہر امین اس ساری جدو جہد کی ایک بڑی صحیح اکاسی کرتی ہے ان کی زندگی اس میں وہ طالب ادمی کی باتیں ہیں جو ڈاکٹر حجازی صاحب نے بیان کی یا اور کئی لوگوں نے جو یہاں بیان کی فاروقی صاحب نے کی اس سب کے اندر سے پھر آخر اس کشمکش سے میرے خیال میں بہت سی کامیابی میں نکلی ہے جس میں خود ڈاکٹر تاہر امین کی اپنی زندگی اس کی نشاندہی کرتی ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں سے جیسے یہ رحیم یار خان کی پیدائش تھے وہاں لاہور اسلام آباد ملک سے باہر طرح طرح کے پیشے بھی جو یہاں جمع ہیں آقل تھے ڈپلومیٹ تھے چیمہ صاحب ہیں اور مختلف ساتھی اب تو اتنے شعبوں کے ان سب میں ایک خاص طرح کی یہ گانگت پیدا ہوئی ہے جو اس جد و جہد کا نتیجہ ہے میرے خیال میں میں جب آخری مرتبہ ان کے پاس ملتان یونیورسٹی گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بعض لوگ ان کی ان پرانی باتوں کی وجہ سے محسوس کرتے ہیں کہ یہ کوئی سرخے سبزے کی جنگ اب ہماری گنورسٹی میں پہنچ گئی ہے تو میں ان سے ہی کہا کہ آپ ایسے کریں کہ وہ سب کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی نہ سرخہ ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی یا سبزہ ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی فائدہ پہنچے گا ان سب کو نہ آپ بلائیں اور مجھ سے دو گھنٹے گفتگو کروائیں میں ویسے ہی آپ کے پروفیسوروں سے ملنے کے لیے ہی آیا ہوں اور وہ جو سمجھتے ہیں کہ انہیں نقصان پہنچے گا انہیں ذرا خصوصی طور پر دعوت دیں تو کوئی دو گھنٹے میں نے ان سے میں نے مجھے پس منظر بھی نہیں بلایا بتایا کہ میں نے خصوصی طور پر ان سے یہ نہ درخواست کی ہے کہ آپ ایسے لوگ تو دو گھنٹے بہت ہی اچھی گفتگو چلی اس میں کوئی سرخہ اور سبزہ نہیں تھا کیونکہ پاکستان اس جد و جہد کی نتیجے میں میرا خیال ہے اور اس کے اندر جو سچائی پائی جاتی تھی جو ایک معصومیت پائی جاتی تھی جو ایک لگن پائی جاتی تھی اس کی وجہ سے پاکستان ان چیزوں سے بلند ہو کے ایک پاکستان بن گیا تھا یہ میرا احساس تھا اور یہ بھی دو سال پرانی بھی بات شاید نہیں ہوگی اور وہ دو گھنٹے کے بعد بلکل یہی تھا کہ یہ کوئی ایسے ہی انتظامی تفریقات تو ہو سکتی ہیں لیکن ان تفریقات میں پاکستان نے اس سفر کو کامیابی کے ساتھ عبور کر لیا تھا کہ جس میں کوئی ویگن اٹھا کے لے جاتا تھا تو اس ویگن اٹھا کے لے جانے سے لیکن اس سارے دور میں ڈاکٹر تاہر احمین کی ذاتی طور پر بھی اس کوشش میں بھی شامل رہے اور انہوں نے کافی کچھ دیا بھی چونکہ یہ کشمیر کے جدوجہد کو نمٹانے کے ساتھ ساتھ افغانستان کے معاملات میں دلچسپی لیے بغیر سندھ کے معاملات میں دلچسپی بغیر اس کی زبان اور نسل اور اس طرح کی قومیتوں سے اوپر اُبھرنے کے بغیر ملک میں اس کی اپنی اس طرح کی سیاسی اور دستوری جدوجہد میں حصہ لیے بغیر جیسے باجوہ صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا اور یہی وہ کوششیں میں خیال رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آئیں گی اس میں ہر انسان سے کوئی بھی انسان مکمل طریقے سے ان چیزوں میں نہیں دے سکتا لیکن یہ تمام باتیں آگے بڑھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو بھی قبول فرمائے اور وہ جدوجہد جو اس سارے دور میں رہی ہے یہ بھی ان کی مغفرت کے لیے بھی اور ان کی سعادت میں اضافہ کرنے کے لیے بھی شاید ہمیں اُسے ریکنگائز کرنے چاہیے اور ان اداروں کی جن بہت سے اداروں سے وہ زندگی کے مختلف مراحل میں وابستہ رہے وہ ادارے بھی جس طریقے سے انہیں یاد کر رہے ہیں یونیورسٹی کی ریفرنس میں گیا تھا یہاں ہوئی اور جگہ جگہ سے اسی طرح کے جذبات کا اظہار ہوا ہے تو میں آپ سب کے ساتھ مل کے فرلاللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی درجات بلند فرمائے ان کی مغفرت فرمائے ان کے تمام جانے والوں کو سبر جمیل عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پاتھا پاتھا سے پتام کریں جو اس میں پتام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یا کنابدو یا کنستہیم ایدن السراط المستقیم سراط اللزین آنم چاڑے غیر المقصوب علیہم وللسواللین آمین قل ہو اللہو احد اللہو السمت لم یلت ولم یولت ولم یکن لہو کفورنہ قل ہو اللہو احد اللہو السمت لم یلت ولم یولت ولم یکن لہو کفورنہ قل ہو اللہو احد اللہو السمت لم یلت ولم یولت ولم یکن لہو کفورنہ اللہم مقفر لہینا ومیتنا وشہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وزکرنا ونسانا اللہم من احیدہو مننا وعیئے الاسلام ومن توفع دو مننا ودرفہو علینا سبحانہ ربی قربی رزت ومائی صفحون و سلام علی مصرین والحمدللہ